ہمیں مارو ہمیں تکلیف دو ہمیں بھوکے رکھو ہمیں کاٹو ہم کو سب برداش ہے لیکن ہمارے آخا کی شان میں ادنا سی گستاقی بھی ہمیں برداش نہیں ہے یہ کالے سور راجہ سنگھ کی امت اتنی بڑھ چکی ہے اس کی جرت اتنی بڑھ چکی ہے ہمارے آخا مدینہ کے تازدار رحمت اللیل عالمین کی شان میں اس نے بڑھ بڑی گستاقی کی ہے ہمیں موت کا کچھ بھی خوف نہیں کفن باندے سروں پہ ہم چلتے ہیں تم گستاقی رسول دیکھو زرا تمہارا حال کیا کرتے ہیں اگر اس گستاقی رسول راجہ سنگھ کے خلاف سخت کاروائی نہیں کی جائیں گی اس کو جیل کے سلاکھوں میں نہیں دالا جائیں گا اس کو پانسی کے تختب لڑکایا نہیں جائیں گا تو ہندوستان کا مسلمان ہندوستان کا دلت ہندوستان کا ہندو خاموش بڑھیں گا نہیں حیدر آباد گوشہ محل بی جے پی ایم ملے راجہ سنگھ کے خلاف گلبرگا شہر کے نوجوانوں نے اعتجاج کر راجہ سنگھ کو فانسی کی سزا دینے کی مانگ کی ہے راجہ سنگھ ہمیشہ مسلمانوں کی خلاف ظاہر اگلتا ہے خوران اور پرافیٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کر مسلمانوں کے جذبات کو ٹھینس پہنچانے کا کام کر رہا ہے راجہ سنگھ نے پرافیٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کر واہیت الفاظوں کا استعمال کیا ہے جو ہم آپ کو سنا بھی نہیں سکتے راجہ سنگھ کا ویڈیو وائرل ہوتے ہی حیدر آباد کے علاوہ ملک کے مختلف علاقوں میں راجہ سنگھ کے خلاف اعتجاج کر سزا کی مانگ کی جا رہی ہے گلبرگا شہر کے نوجوانوں نے بھی روزہ پولیس اسٹیشن لیمٹ میں راجہ سنگھ کے خلاف شکایت درج کر راجہ سنگھ کو فانسی دینے کی مانگ کی ہیں نوجوانان گلبرگا نے کہا مسلمان اپنے ماں باب اپنی اولاد اور اپنی نسلوں کو خربان کر سکتا ہے لیکن محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی برداشت نہیں کی جائے گی محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے وفاتونے تو ہم تیرے ہیں کی میرے آخا سے محبت تو ہم تیرے ہیں یہ جہاں چیز کیا ہے لوہو خلم تیرے ہیں حضراباد کا ایک کالا سوور حضراباد کا ایک کالا سوور جو ہے ہمیشہ مسلمانوں کے خلاف اسلام کے خلاف زہر و غلطہ تھا مسلمانوں کے خلاف گاریاں وقتا تھا ہم مسلمانوں کے خلاف غلطہ کرنے کے بعد مسلمانوں کے خلاف بولنے کے بعد ایمان والا اپنی ذاتی مسئلہ عابل کر خاموشی ویڈا تھا ذاتی مسئلہ عابل کر خاموشی کا مظاہرہ کر رہا تھا یہ کالا سوور راجہ سنگھ کی امت اتنی بر چکی ہے اس کی جرت اتنی بر چکی ہے ہمارے آخا مدینے کے تعزدار رحمت اللین العالمین کی شان میں اس نے بہت بری گستاخی کی ہے ہندوستان کی تاریخ میں آس تک کسی نے اتنی بڑی گستاخی نہیں کی تھی دنیا میں آس تک کسی اتنی بڑی گستاخی کسی نے نہیں کی تھی یہ راجہ سنگ خاجہ غریب نواز کے شہر میں رہے کر حضراباد میں رہے کر یہاں پہ ملک میں سویدان چلتا ہے دستور ہن چلتا ہے کانسٹوٹیشن کے مطابق یہ ہندوستان چلتا ہے تمام درم کے لوگ تمام سماتھ کے لوگ تمام مذہب کے لوگ آپس میں محبت سے اور بھائیچارے سے رہتے ہیں یہ ہندوستان میں تمام ہندو مسلم بھائیچارے سے لیتے ہیں اس کے باوجود بھی ایسے آتنگوادی لوگ ایسے دیش دوہی لوگ جو اسلام کے خلاف ہمارے نبی کے خلاف توہین کرتے ہیں گستاخی کرتے ہیں پورے حضراباد کے منوجوانوں کا دل کی امیق گرائیوں سے شکریہ نہ کرتا ان کی جذبے کو میں سلام کرتا ہوں جیسے راجہ سنگ نے اللہ کے رسول کی شان میں گستاخی کی میرا آخا کی شان میں گستاخی کی گستاخی کرنے کے بعد پورے حضراباد شہر سرکون پہ اتر آیا سرکون پہ اتر آ کر اس گستاخی رسول کے خلاف کاروائی کی مان کیا کیا ہوتا ہے اس کو ایریش کرتے ہیں ابھی میڈیا کے ذریعے یہ نیوز ہم تک ملی ہے خبر ہم تک ملی ہے اس کو بیل دی گئی ہے اسے چھوڑا گیا ہے اسے ریلیس کیا گیا ہے مسلمانوں کی جذبات کی کوئی خدر نہیں ہے ابھی بھی مسلمان حضراباد کی سردمن میں دنیا برمہ احتجاج کر رہے ہیں اسے یہ متعلقہ کر رہے ہیں اس گستاخی رسول کے خلاف جو ہندوستان کا ماہول خراب کر رہا ہے جو حضراباد کی سردمن کا ماہول خراب کر چکا ہے ایسے آدنے کو تھوڑی دیر کے لیے ارشت کیا جاتا ہے پھر سوچھوڑا جاتا ہے میں ہندوستان کی حکومت سے میں انٹی میں اپیل تو نہیں کروں گا میں وارننگ اور انٹی میٹ کرتا ہوں اگر اس گستاخی رسول راجہ سنگھ کے خلاف سخت کاروائی نہیں کی جائیں گی اس کو جیل کے سلاکھوں میں نہیں دالا جائیں گا اس کو پانسی کے تختب لڑکایا نہیں جائیں گا تو ہندوستان کا مسلمان ہندوستان کا دلت ہندوستان کا ہندو خاموش بڑھیں گا نہیں ہم رسول اللہ کے لیے اپنی جان دے سکتے ہیں اسلام کے لیے اپنی جان دے سکتے ہیں اپنی گردن کٹھوا سکتے ہیں اگر ملک کا سمیدان دستور ان کے مطابق تلنگانہ کی حکومت تو وہاں کی پولیس ڈیپرنمنٹ اس کو پر کاروائی نہیں کریں گے تو ہندوستان کا ہر مسلمان غاز یہ بن گے نکلیں گا اور گوشہ مہم نہ گوش کر اس کو ہم جواب دیں گے ایمان والا ہاتھ میں چھوڑا پین کرنا ہی بٹھا ہے مسلمان چھوڑی پین کرنا ہی بٹھا ہے ہم ملک کے سمیدان دستور ان کے رکھ سکت کرتے ہیں اس لئے خاموش ہے پر ملک کا سمیدان دستور ان پولیس والے اس کو ریلیس کریں گے تو پھر یہ مسلمانوں کے ہاتھ سے نہیں بچیں گا مسلمانوں کے ہاتھ سے نہیں بچیں گا اگر اس کو پسخت کروائی نہیں کی جائیں گی رسول اللہ کے گستاخ کے اوپر سخت کروائی نہیں کی جائیں گی اس کو پریکشن نہیں لیا جائیں گا تو ہندوستان کا مسلمان ہاتھ میں خانون لینے کے لئے مجبور ہو جائیں گا اور آج بلبرگاہ شہر میں سرکار بندہ نواز کے شہر میں نوجوانہ نیال سنت کی طرف سے اور دیگر تنظیموں کی طرف سے ایک احتجاج ایک دھرنا ایک پروٹیسٹ مناخت کیا گیا ہے جس کا یہی پیغام ہے اس گستاخ رسول کے خلاف ہندوستان کا امن باقی رکھنا ہے ہندوستان کا سکون اور شین باقی رکھنا ہے تو اس گستاخ رسول کالی سور کے خلاف راجل سنگھ کے خلاف سخت ایکشن دیا جائے اس کو جیل کے سلاقم دالا جائے اس کو پھائیسنی کے تختے بلٹکا جائے تو ہندوستان کا مسلمان خاموش نہیں بٹھیں گا سر جھکتا نہیں سر کٹتا ہے سر جھکتے نہیں سر کٹتے ہیں ہم ایک خدا سے ڈرتے ہیں سر جھکتے نہیں سر کٹتے ہیں ہم ایک خدا سے ڈرتے ہیں جو کر سکتے ہو کر لو تم سر عام یہ اعلان ہم کرتے ہیں ہمیں موت کا کچھ بھی خوف نہیں ہمیں موت کا کچھ بھی خوف نہیں کفن باندے سروں پہ ہم چلتے ہیں تم گستاخ رسول دیکھو ذرا تمہارا حال کیا کرتے ہیں تم گستاخِ رسول دیکھو ذرا کیا حال تمہارا کرتے ہیں جو گستاخِ رسول ہوتا ہے اس کا سرطن سے جدہ ہوتا ہے کچھ دن پہلے نوپر شرمہ کا بیان پروٹیسٹ حلہ مچائے اس کے بعد ایرس کرے اس کے بعد چھوڑے اس کے بعد وائبلہ سیگریٹی دیئے کل گوشہ محل کا ایم ملے وہ کالا لینڈو وہ سور کا بچہ وہ راجہ سنگھ ہمارے نبی کریم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کرتا ہے ہمیں مارو ہمیں تکلیف دو ہمیں بھوکے رکھو ہمیں کاتو ہم کو سب برداش ہے لیکن ہمارے آخا کی شان میں ادنا سی گستاخی بھی ہمیں برداش نہیں ہے ہمارے آخا کی شان میں گستاخی کر رہا ہے اور وہاں پر اس کو بیل دی جا رہی ہے ہمیں کوٹ پر بروسائے ہمیں آئین پر بروسائے ہمیں کانسٹیوشن بروسائے ہمارے آخا پہ میں خربان میرے والید خربان میری اولاد خربان میرے آنے والی نسل خربان تو یہ راجہ سنگھ کیا ہے حضر آباد کی وہ غیور آروان سے میں گزارش کرتا ہوں راجہ سنگھ کو بخشو مت اندوستان کے ہر وہ مسلمان سے میں گزارش کرتا ہوں آج وقت ایک ہونے کا ہے نیک ہونے کا ہے نمازوں کو پڑھو اللہ قرآن کی تلاوت کرو اور یہ ایسے راجہ سنگھ جیسے بھڑوں کو نکال کے مارو اگر پولیس اگر اس کو بخشے گی تو یہ جتے ہندوستان کا مسلمان ہے انشاءاللہ کبھی نہیں بخشے گا یہ ایک کی بات نہیں ہے یہ ہمارے رسول کی بات ہے ہمیں گھر سے نکال کو مارو ہمیں کٹو ہمیں کچھ فرق نہیں پڑتا لیکن آخا پہ ایک بھی اگر آن چاہیی یا اس میں کچھ بھی بولیں گے تو انشاءاللہ ہندوستان میں راجہ سنگھ بچے گا نے اس طرح لے کہو زندگی کا ہر پل رہے خوشیوں بھرا پیار کا ہر رنگ لگے دلکش اور حسین HKGN فرنیچرز کمپلیٹ بیڈ سیٹ سوفا سیٹ ڈائننگ ٹیبل اس کے علاوہ آپ کی لادلی کے لیے مکمل میریس سیٹ صرف اور صرف چوہوالیس آزار نو سو نینیانوے روپے میں اور اس کے ساتھ دبل دور علماری اور بیڈ سیٹ بلکول فری آج ہی وزیٹ کرے پروپرائیٹر محمد نسیر کشتی ایڈریس فرید کمپلیکس OVC ہیل ہیدراباد کونٹیکٹ 9912857230 اور 934606190